اس دیش میں خوب پیسہ ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ رئیسوں کے لیے پیسہ کس روپ میں ماف کیا جاتا اور آج سے نہیں دسیوں برس سے کیا جا رہا ہے جب اس ریپورٹ کو دیکھئے یہ رقم ارتالیس خرب ہے آسان کر پڑھئے گا تو کہا جائے گا چار لاکھ اسی ہجار کروڑ اور اتنی رقم بیتے دس برس میں رئیس کرجداروں کو ماف کر دی گئے یا کہیں بٹے کھاتے میں ڈال دی گئے اور اس رقم کا مطلب ہوتا کیا ہے دیش میں 32 کروڑ ٹائلیٹ بن سکتے تھے 3 کروڑ 20 لاکھ پردھان منتری گرامین آواز یوجنا کے تحت گھر بھی بن سکتے تھے 585 نئے ایمز بن سکتے تھے 2043 آئیٹی بن سکتے تھے 96,000 کلومیٹر لنبی سڑک بن سکتے تھے پر یہ سب ٹھیک اسی طرح جیسے کالی دھن کے 15 لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں آ نہیں سکتے تو پھر یہ سب بھی نہیں بن پائے کیونکہ رئیس کرزداروں پر سرکار کیسے مہربان رہتی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ایک دور منموہن سنگھ کا ایک دور نرندر موڈی کا منموہن سنگھ کے آخری پانچ برس کے دوران بینکوں نے 87 ہجار 329 کلومیٹر لپے بٹے کھاتے میں ڈال دی اور پھر موڈی سرکار آئی تو اس کے دور میں یہ آنکڑا بڑھتے بڑھتے 3 لاکھ 92 ہجار 765 کلومیٹر لپے تک موجھ گیا یعنی چار گھونے سے زیادہ اور دونوں کو ملا دیجئے گا تو رقم وہی اور تالیس خرب ہو جائے گی تو انپیے کو لے کر پہلے پردھان منطلی کیا کہتے تھے سن لیجئے تو یہ کہتے ہوئے بھی موڈی سرکار نے کرزداروں کے 3 لاکھ 92 ہجار 765 کلومیٹر لپے بٹے کھاتے میں ڈالے تو کڑھ گھرے میں ویت منطل ہے اور موڈی سرکار تو ہے جس کے راج میں بینکوں کا بھٹا بیٹھ رہا ہے کیونکہ بٹے کھاتے میں ڈالے جانے والی رقم جس تیجی سے بڑھ رہی ہے وہ بینکوں کی پوری صحت بگاڑ سکتی ہے آلم یہ ہے کہ 2017-18 میں نیجی اور سارجنیک بینکوں نے کل 1 لاکھ 44 ہجار گوڑ روپے بٹے کھاتے میں ڈالے جبکہ ایک سال پہلے یعنی 2016-17 میں بینکوں نے 89 ہجار 48 کھوڑ روپے بٹے کھاتے میں ڈالے یعنی صرف ایک سال میں بٹے کھاتے میں ڈالے جانے والی رقم میں 61.8 فیزدی کا اچھال ہو گیا ایسے میں ویت منطلی عرون جیٹلی کے اس بیان کا مطلب کیا تھا کہ بٹے کھاتے میں ڈالی گئی رقم ڈوبی گی نہیں اور بینک انہیں وصول کرے گا کیونکہ سال در سال بینک بٹے کھاتے میں ڈالے جانے والی رقم پڑھاتے جا رہے ہیں تو بینکوں کا گھاٹا اور NPA بینکوں کی کمر توڑ رہا ہے کرج وصولی کی جگہ کرج کی رقم بٹے کھاتے میں ڈار کر بیلنس شیٹ کو ساف دکھانے کی کوشش ہو رہی مثلا 2013 میں بینکوں نے جہاں 31,549 کوڑ روپے بٹے کھاتے میں ڈالے 2014 میں بڑھ کر یہ 35,424 کوڑ روپے ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے 2018 آ گیا تو اس برس 1,444,93 کوڑ روپے بٹے کھاتے میں ڈالے گئے اور اس پر ترہا یہ کبھی پردھان منتری سنسد میں یہ دعویٰ کرنے سے نہیں چکتے کیونکہ کارکال میں ایک پیسے کا کرج NPA میں نہیں گیا تو کبھی کہتے ہیں یہ پچھوی سرکاروں کا پاپ ہے کہ NPA کے پیچھے یہ پرانی سرکار کے کاروبار ہے یہ NPA آپ کا پاپ تھا تو اگر یہ پاپ تھا تو پھر دھونے کی جمع داری کس کی ہوگی جنتہ نے جسے چنا اس کی یا صرف مان لیا جائے ہوگی کیونکہ اس دور میں انسولوینسی اور بینکرپسی کوٹ لے کر کرج وصولی کے دعوے بھی کیے گئے جس کے ذریعے بیٹے دو برس میں صرف ایک ہی ماملہ حل ہوا بھوشن اسٹیل کا ماملہ کاتا نے کھڑی دا پر اس میں بھی بینکوں کو 35 فیزدی کا نقصان ہو گیا تو کیا سرکار سمجھ نہیں پا رہی کہ جنتہ کی گاڑی کمائی کو کیسے بینک لٹا رہے ہیں یا پھر سیاست کے اشارے پر بینکوں کو چلنا پڑتا ہے تو خربہ روپے کی وصولی ہوگی کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں جانتا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے